بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ حضرات اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اس بات کا درست اور سبق دے رہی ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار بھی کرنی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری مخلوق سے بڑھ کر محبت کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور پھر جو شخص نبی پاک سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے گا اس کا فیدہ انسان کو دنیا کے اندر بھی ہوگا اور قیامت کے دن بھی بہت زیادہ فیدہ ہوگا اور اس محبت کے ایک بے شمار فوائد اور سمارات ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا جزہ ہے اور لازمی سا ہے جب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ غور و خوز کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان اپنی اولاد اپنے والدین اپنے اہل و ایال اور مال و دولت اور دنیاں کی تمام چیزوں سے سے بڑھ کر محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے چاہیے لیکن جو شخص اس قسم کی محبت نہیں کرتا ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا جو اس محبت سے محروم رہ جاتا ہے تو یقینی طور پر وہ پھر عذابِ الہی کو دعوت دے رہا ہوتا ہے اس پر دنیا اور آخر کے اندر عذاب نازل ہونے کی وعیدے بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ انسان کو اپنی اولاد جان مال و دولت سے بڑھ کر محبت کرنے چاہیے ان سب کی دلیلِ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں آئیے ذرا ہم اس پر غور کرتے ہیں سال سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ انسان کا اپنی جان سے پڑھ کر نبی سے محبت کرنا یہ اس پر فرض ہے دلیل قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں مخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے کنمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذ بید عمر بن الخطابی رضی اللہ تعالی عنہ فقال له عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَأَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فقال لَأُمَرُمْ فَإِنَّهُ الْآَنَ وَاللَّهِ لَأَنتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آل آن یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہم رکھا تھا اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے سامنے ارض کی اللہ کے رسول لَأَنتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ نَفْسِ مِنْ كُلِّ شَئِنِ إِلَّا مِنْ نَفْسِ اللہ کے نبی آپ مجھے میری جان سے مجھے اپنے جان کے سواہ ہر چیز سے پڑھ کر عزیز ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت تک انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ انسان اپنی جان سے بھی پڑھ کر مجھے عزیز نہ سمجھے جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو اسی وقت کہنے لگے فَإِنَّهُ آَنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي اللہ کا نبی آہ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر زیادہ عزیز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل آن یا عمر ہاں عمر اب بات بنی ہے یعنی کیا مطلب کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اب تم مکمل ایمان والے ہوئے ہو دوسری چیز والدین اور اولاد سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا فرض ہے صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَادِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِهِ وَوَلَدِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا حتی یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اولاد سے زیادہ محبوب اور پیارہ نہ ہو جاؤ جب تک وہ مجھے اپنے والدین اولاد سے زیادہ عزیز نہ سمجھیں والدین اور اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کریں اس وقت تک انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا اور تیسری جیز اہل و ایال مل و دولت اور تمام کائناہ سے پڑھ کر سب سے زیادہ محبت نبی پاک سے کرنا فرمز ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَائِينَ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نظری اس کے اہل و ایان مال و دولت اور تمام لوگوں سے سب سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں انسان اس وقت تک کامل ایمان وارا نہیں ہو سکتا یہ تو دی وہ چیزیں جن سے سب سے زیادہ محبت نبی پاک سے کرنا فرض ہے لیکن جو شخص ایسا نہیں کرتا سب سے زیادہ محبت نبی پاک سے نہیں کرتا بلکہ اسے زیادہ عزیز ماں باپ بہن بائی بیٹے اولاد بیویاں رہائش یہ عزیز ہیں اس کے لیے بھی اللہ کا ملحاکمین نے اپنے قرآن کے اندر ان لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے اللہ کا ملحاکمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کل انکان آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اشیرتکم و اموال نکت رفتموها و تجارت تخشون تسادہا و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ و رسولہی و جهاد فی سبیلہی فتربسو حتی یعطی اللہ بی امرہی واللہ لا یحضی القوم الفاسقین فرمایا کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بیگیاں تمہارے بائی اور تمہارے برادری تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے تمہارے تجارت جس کے نقصان کا تم کو خدشہ ہے اور تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں پسند ہیں اگر یہ سارے کی سارے چیزیں احبہ الیکم من اللہ و رسولہ و جهاد فی سبیلہی اللہ اس کے رسول جهاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہوئیں فرمایا فتربسو حتی یعطی اللہ بی امرہی پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ قافروں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ نا فرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا تو ملوم ہوا نبی پاک سے محبت اولاہ سے بھی بڑھ کر کرنی ہے نبی پاک سے محبت اپنے جان سے بھی بڑھ کر کرنی ہے نبی پاک سے محبت اہل و ایال مال و دولت اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کریں گے تو پھر انسان کو فائدہ ہوگا اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے عذابِ الٰہی ہے وہ اپنے لیے عذابِ الٰہی کو دعوت دی رہا ہے اور پھر جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت اللہ کے نبی کی محبت آ جائے اس کو پھر کئی طرح کے سمرات ملتے ہیں کئی طرح کے اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں آئیے ذرا ان فوائد کی طرف بھی گور کرتے ہیں پہلا فائدہ وہ شخص کو ایمان کی لذت ایمان کی چاشنی محسوس ہوتی ہے ایمان کے لذت سے مراد کیا ہے کہ دین پر رہتے ہوئے دین پر چلتے ہوئے اس کو اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ تکلیف اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنی نبی پاک کی محبت اس کے لئے زیادہ اہم ہے نبی پاک کی محبت اس تکلیف کے درمیان حائل ہو کے اس تکلیف کو ختم کر دیتی ہے پھر اس کو ان تکلیفوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ان ازمائشوں کا ان پریشانیوں کا ان مصیبتوں کا اس کے ہاں کوئی وقت نہیں ہوتی جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت آ جائے اس کی دلیل قرآن مجید اور احادیث کے اندر موجود ہیں بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاس من کننا فیه واجد الحلاوة الائیمان ان یکون اللہ ورسولہ احبہ الیہی مما سواہما وان یحب المرعہ لا یحبہو اللہ للہ وان یکرہ ان یعود فی الكفر کما یکرہ کما یکرہ ان یقذف فی النار فرمایا تین خوبیاں ایسی ہیں تین خسلتیں ایسی ہیں کہ وہ خسلتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی واجد الحلاوة الائیمان تو سمجھ لیجئے اس نے ایمان کی چاشنی ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے پہلی علامت این یکون اللہ ورسولہ احبہ الیہی مما سواہما اللہ اس کے رسول اسے سب سے زیادہ پیارے ہوں سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے کرے تو سمجھ لیجئے اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس موجود ہے اس نے ایمان کا ذہکہ چکھ لیا ہے اور دوسری خسلت این یحب المرعہ لا یحبہو اللہ للہ جس کسی سے محبت کرے تو محبت صرف اللہ کے رضا کے لیے کرے کہ یہ شخص نیک ہے میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں کسی فائدے کے لیے نہیں کسی لالج اور تمہ کے لیے نہیں بلکہ محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے رضا کے خاطر کرتا ہے اور تیسری چیز وَأَنْ يَقْرَحَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَقْرَحُ أَنْ يُقْزَفَ فِي الْنَّارِ فرمایا کفر کی طرف پلٹنے کو کفر کی طرف واپس جانے کو اسی طرح ناپسند کرے کہ جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ آگ کے اندر ڈالا جائے جس طرح اس کو یہ بات ناپسند ہے کہ میں آگ کے اندر ڈالا جاؤ میں اسی طرح وہ دوبارہ کفر کی طرح لوٹنے کو ناپسند کرے دوسرا انام اور فائدہ اور سمد پھل بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا اور جو شخص نبی سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ نبی کے ساتھ ہی ہوگا صحیح مسلم کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جاء الرجم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ مت الساعة فقال النبی وما عادتا للساعة قال قب اللہ ورسولہ قال فا انکا معا من احببتا قال انس فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فا انکا معا من احببتا قال انس فانا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وامر رضی اللہ تعالی انہم فارجو ان اکون معاهم وان لم اعمل بی اعمالہ حضرت اینس کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی قیامت کب بھائے گی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا اوہ بھائی تُو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے کہنے لگا حب اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے پاس اور کچھ نہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَوْتَ قیامت کے لیے تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تُو محبت کرتا ہے جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے فَمَا فَرِحْنَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرْحًا اَشَدُّ مِنْ قَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اسلام لانے کے بعد مجھے کسی بار پر خوشی نہیں ہوئی کہ جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ قیامت کے لیے تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تُو محبت کرتا ہے خوشی ہوئی ہے پھر ساتھ یہ حضرت انس کہتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے لیے اسی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان کے برابر آمال چاہے نہ کیے ہوں لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں میں قیامت انہی کے ساتھ ہوں گا تو ملو مواق کہ جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اگر وہ نبی پاک سے محبت کرے گا تو اس کو پہلا فائدہ یہ ملے گا کہ اس کو ایمان کی لذت اور چاشنی محسوس ہوگی وہ ایمان کے ذیکہ کو چک لیتا ہے اور دوسرا فائدہ دوسرا سمر کہ قیامت کے دن وہ نبی پاک کے ساتھ ہوگا اور دوسری دلی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نمو بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شرس کے بارے میں کیا رائے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں اس شرس کے بارے میں کس کے بارے میں جو کسی کون سے محبت تو کرتا ہے لیکن اس بندے نے اس جیسے اتنے آمال نہیں کیے جتنے ان لوگوں نے کیے ہیں تو آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ کہ قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے تو عزیزت ہی اور دوستو ملوم ہوا کہ جو شخص نبی پاک سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا اب انسان کو کیسے پتہ چلے گا کس طرح محسوس کرے گا کہ واقع میرے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے میں واقعی سچے محبے رسول ہوں میرے اندر واقعی نبی پاک کی محبت ہے تو چار طرح کی نشانیاں ہیں اگر وہ نشانیاں چاروں کی چاروں انسان کے دل میں موجود ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا اس کے اندر وہ چاروں کی چاروں علامات موجود نہیں ہیں اور پھر بھی وہ محبے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے پھر بھی وہ نبی سے محبت کرنے کا گمان اور یقین رکھتا ہے تو پھر وہ آپ نے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اللہ کو وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں یخادئون اللہ واللزین آمنوا وما یخدعون اللہ انفسہ وما یشعرون کہ اس اللہ اور ایمان والا کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ تو خود ہی دھوکے میں ہیں لیکن ان کو اس بار کا شعور نہیں گیا اب وہ چار علامات کون سی ہیں ان چار علامات کا میں آپ کے سامنے تذکرہ بھی کروں گا اور صحابہ کران کے واقعات سے میں ایک مزید تفصیل بھی بیان کروں گا سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ دیدار اور صحبت کی شدید تمنہ ہونا بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہو اس سے ملنے کی تڑپ ہوتی ہے اس کا دیدار کرنے کے لئے انسان تڑپتا ہے اور دوسری چیز دوسری علامت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان اور مال اچھاوے کرنے کا جب وقت آئے تو وہ پوری طرح سے تیار ہو اپنے جان لٹانے کے لئے اور اپنے مال دینے کے لئے تیسری علامت کہ نبی پاک نے جس کام سے حکم کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان کاموں کو ادا کرے ان کاموں کو وہ پورا کرے اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جائے اور چوتھی اور آخری علامت کہ نبی پاک کی سنت کی تائید اور حمایت کرنا اور جو آپ پر نازک شدہ چیزیں ہیں ان کا دفاع اور ان کی حفاظت کرنا جس شخص کے دل میں یہ چار کی چار علامات موجود ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر نبی پاک کی محبت موجود ہے اب آئیے ذرا ہم ان چاروں کی چار علامات میں سے جو پہلی علامت ہے اس کا ذرا قدر تفسیر سے جائزہ لیتے ہیں صحابہ اکرام کے واقعات سے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی صحابہ اکرام نبی پاک کے ساتھ سچی محبت کرتے تھے ان کے دل کے اندر واقعی نبی پاک کی محبت موجود تھی سب سے پہلا واقعہ اور سب سے پہلی علامت وہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ددار کا اور صحبت کا شدہ کے ساتھ انتظار و تمنا کرنا آپ کو دیکھنے کے لئے تڑپنا آپ کے ساتھ بیٹھنے باعث سے فخر سمجھے اس کی شدہ سے انتظار کرنا پہلا واقعہ جس وقت اب وقع صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت اپنا رفیق کے سفر بننے کی خوش خبری سنائی بشارت سنائی تو آگ کی آنکھوں سے انسو جاری ہوگی صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بیان کرتی ہیں فبینما نحن یوما جلوس فی بیٹی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی نہر زہیرہ تی کیلہ لی ابی بکر حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقنعا فی ساعت لم یکن یعتین فیہا فقال ابو بکر فی دعا لہو ابی با امی واللہ ما جاء به فی حاضر ساعت اللہ علیہ وسلم قالت فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستعذن فا اوزن لہو فداخل فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لی ابی بکر اخرج من اندقا قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انما هم اہلک بی ابی انت یا رسول اللہ قال فانکد اوزن لی فی الخروج فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ السحابت بی ابی انت یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم دوپہر کے وقت زوال کے وقت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھار پیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ان سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ڈامپے ہو تشریف لا رہی ہیں نبی پاک ایسے وقت میں ہمارے ہم تشریف لانا یہ نبی پاک کی عادت نہ تھی آپ عادتن سے ہٹ کر ہمارے پر تشریف لا رہی ہیں اب وقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ قربان ہو اللہ کی قسم اس وقت آپ کسی خاص مقصد کے لئے تشریف لا رہی ہیں کسی اہم کام کے لئے آ رہی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی فعوزی نہ لہو تو آپ کو اجازت مل گئی اجازت ملنے پر جب وہ اندر نبی پاک کے پاس حضرت اب وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے اخرج من اندکا اب وقر تمہارے پاس جو موجود ہیں تو پیٹھے ہوئے ہیں ان کو باہر نکال دے تو اب وقر صدیق کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے اہل ہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي قَدْ أُوزِنَا لِي فِي الْخُرُوجِ اب وقر مجھے ہجر کرنے کی اجازت مل چکی ہے مکہ مکرمہ سے نکلنے کی اجازت مل چکی ہے اب وقر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو اس سفر میں میں آپ کا رفیق سفر بننا چاہتا ہوں آگے صحبت کے طلبگار میں تو حضرت اب وقر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس کہنے پر نبی پاک نے فرمایا نعم اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کے لئے کس قدر شریع تڑپ تھی ان کو اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ رستے میں کتنی تقلیف ہیں رستے میں کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کے دل کے اندر صرف نبی پاک کی محبت موجود تھی اور اسی محبت کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے انسو جاری ہو گئے جس کا تذکرہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتو الباری کے اندر لکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہتے ہیں فرائی تو ابا بکن جب کا وما کنتو احسبو انہ احدن جب کی من الفرحی کہتے ہیں جب میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روتے دیکھا تو اس سے قبل مجھے اس بات کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کوئی خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے جس کو خوشی ہے وہ خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے کہتے ہیں مجھے اس بات کا پہلے کوئی علم نہیں تھا لیکن جب میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ کوئی خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے تو ملوم کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ سفر کرنے کے لیے آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے کس قدر تڑپ موجود تھی دل کے اندر کہ ان کو ہجرت کا جو سفر ہے اس سفر کے اندر جو تقلیر تھی وہ نہ دیکھی انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی انہوں نے ترجیح دی تو نبی پاک کی رفاقت اور آپ کا ہم سفر بننے کو ترجیح دی دوسرا واقعہ وہ کیا ہے انسار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف حجرت کی جب خبر سنی تو بہت زیادہ خوش ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کی خوشی کا تزک اس انداز سے کرتے ہیں کہتے ہیں سامع المسلمون بالمدینہ مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ تفقانو یغدونا کل غداتی الی الحراتی فینتظرونہو حتی یردہم حر الزہیراتی فانقلبو یومن بعدما اتالو انتظارہم فلم آوو الی بیوتہم اوفا رجل من یہود علا اتم من آتام لعمر ينظروا الیہ فباسورا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابه مبیزین یزولو بہن السرابو فلم یملک اليہودیو انقال بیعال سوتہی یا معشر الاربی حاز جدکم اللذی تنتظرون فسار المسلمون الی السلاح فتلقعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزہر الحراتی فعدل بہم ذات الیمین حتی نظل بہم فی بنی امر ابن عو کہتے ہیں مدینہ کے مسلمانوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے رواندی کی خبر سنی تو ان کا یہ معمول بن گیا کہ ہر روز صبح کے وقت مدینہ طیبہ سے باہر حرہ مقام پر آ کر نبی کے استقبال کے لئے کھڑے ہوتے دوپیہ کے وقت تک سورج کی کرمی کی حدد تک انتظار کرتے رہتے جب پاک پیغمبر کی کوئی خبر نہ آتی تو واپس چلے جاتے ایک دن جب کافی لمبی دیر تک انتظار کرتے ہوئے اپنے گروہ کو پلٹے تو ایک یہودی آدمی جو کسی کام کی گرس سے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو سفید کپڑوں میں ملبوس دیکھا دور سے آتے ہوئے دیکھا تو یہودی کی مون سے بے سخت یہ الفاظ نکلے یا معشر العرب حاض جدکم اللذی تنتظرونا اے رب کے لوگو یہ تمہارے سردار ہے جن کا تمہیں انتظار تھا آپ پہنچے ہیں جب مسلمانوں نے یہ سنا تو آپ نے ہتھیار اٹھائے مقام حرہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تائیں جانب کا رخ فرمایا کس کے طرف حتی نازلہ بھیم فی بن عمر بن عوف عمر بن عوف قبیلے کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا حدیث سے ملوم کیا ہوا کہ نبی کی محبت اس قدر شدید تھی کہ روز صبح کے وقت استقبال کی گرس بستی سے باہر مقام حرہ پر پہنچتے اور سورج کی حدت اور شدت تک انتظار کرتے رہتے جب تک گرمی شدید نہ ہو جاتی تب تک واپس نہ پلٹتے اور طبقات قبرہ کے اندر ابن سعج کی روایت میں ہے کہ جب سورج کی حدت اور شدت انہیں تکلیف پنچاتی جب سورج کی گرمی زیادہ ہو جاتی تو وہ اپنے گروں کی طرف واپس پر لٹاتے اور صحیح مخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے حالے سے بھی ایک روایت موجود ہے کہتے ہیں ناظرہ رسول اللہ اسم جانب الحراتی سمہ بعثا الی الانساری فجاو الی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر فسلمو علیہما وقالو ارکبا آمنینی متاعینی فراکبا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وحفو دونہما بالصلاحی فقیلا کل مدینہ دی جاء نبی اللہ جاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشرفو ينظرون ویقولون جاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل یسیر حتی نازل جانب دار ابی عییوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرم وقالبہ پڑاو ڈالا پھر انسار کو پیغام بیجا تو انسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدی کے حدمتیں حاضر ہوئے سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگے آپ دونوں آمن کے ساتھ سوار ہو جائیں آپ دونوں کی اطاعت کی جائے گی ارکبا آمنین متاعین کہ ایران کے ساتھ امر کے ساتھ آپ سوار ہو جائیں آگ کے اطاعت کی جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سوار ہو گئے اور انسار نے اصلے سے لیزدار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو اپنے گیرے میں لے لیا مدینے میں یہ دو مچ گئی یہ شور مچ گیا یہ چرچہ ہو گیا جاء نبی اللہ جاء نبی اللہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں لوگ اپنے گھروں کے چھتوں کے اوپر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ددار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے ایک گھر میں تشریف فرما ہو گئے اور اس وقت انسار کی جو اتداد تھی وہ کم از کم پانچ سو کے قریب تھی یہ تو تھا دوسرا دوسرا سبق کہ جس سے پتہ چلا کہ واقعی ان کے دل کے اندر محبت موجود تھی اب یہ تیسری چیز کی طرف تیسری جو تیسرا جو واقعہ ہے انسار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محرومی کا اندیشہ بھی لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم نہ رہ جائیں ان کو میوسین کا شکاہ نہ ہونا پڑے اور یہ بات میں اپنی طرح سے نہیں کر رہا صحیح مسلم کے اندر ابو حرائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ الفاظ موجود ہیں کہتے اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی قادمہ مکہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے فبعث زبیر علیہ احد المجمتین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو لشکر کے کہ حصے کے سلار کی حصیت سے وبعث خالن علیہ المجننتی اخرى اور خالن رضی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے حصے کے قائد کی حصیت سے روانہ فرمایا وبعث ابا عبیدت علیہ حصاری اور ابا عبیدت علیہ رضی اللہ کو ان کے صحابہ کا سلار مقرر کر کے روانہ فرمایا فآخذو بطن الوادی ورسول اللہ علیہ وسلم فی قطیبتن صحابہ کا سلار مقرر کر کے جب روانہ فرمایا جو رزیروں کے بغیر تھے اور خود رسول اللہ علیہ وسلم عام لشکر متشریف فرما تھے بیان کرتے ہیں کہ فرعان ہی فقال ابو حریرہ تھا فناظرہ فرعان ہی فقال ابو حریرہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ دیکھا اور فرمایا ابو حریرہ میں نے عرض کی اللہ کی رتول میں حاضر ہو میں حاضر ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کے سوا میرے پاس کوئی نہ آئے آپ نے فرمایا انسار کے سوا میرے علاوہ اور کوئی نہ آئے پھر فرمایا وہ صفحہ پر میرے پاس پہنچ جائیں اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم روانہ ہوئے تو قفیت یہ تھی کہ ہم جیسے چاہے قتل کر دیتے اور اسے قریش میں سے کوئی اپنے دفاع کرنے کے لئے بھی قابل نہ تھا حضرت ابو حریرہ نے مزید بیان فرمایا کہ ابو صفیان آئے اور کہا اللہ کے رسول قبیلہ قریش کا نام نشان مٹ گیا ہے آج کے بعد قریش کا وجود ختم ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو صفیان کی قرمے داخل ہونے والے کے لئے عمل ہے انسان نے اعلان سن کر آپس میں ایک دوسرے سے کہا اپنی بستی کی محبت لکمبے کی شفقت آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا وحی آئی اور وحی کے ختم ہونے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اے انسار کے لشکر اے انسار والے ہو انہوں نے ارز کیا ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کہا ہے کہ آدمی پر اس کی بستی کی محبت خالب آ گئی ہے انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہم نے ایسے بات کہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں جو تم نے سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر تمہاری طرف ہجرت کی اب جب تک چینہ ہے تمہارے ساتھ اور مرنا ہے تو تمہارے ساتھ انسار ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لبکے اور عرض کی اللہ کی قسم ہم نے جو بھی کہا اس میں آپ کی صحبت کا شدید جذبہ تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے رسول تمہاری بال کی تصدیق کرتے ہیں اور تمہارا عذر قبول کرتے ہیں تو ملوم کیا ہوا کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ صرف اس لیے کہی تھی کہ کہیں اللہ کے رسول کی صحبت اور محبت ہم سے دور نہ ہو جائے اب یہ چوتھ واقعی کی طرف صحابہ کے اندر صحابہ کے دل میں اس بات کا بھی ڈر ہوتا تھا کہ کہیں جنت میں ہم نبی پاک کے دیدار سے محروم نہ رہ جائیں کیونکہ دل کے اندر تڑپ ہی اس قدر شدید تھی کہ اس تڑپ کو وہ قیامت کی دن تک بھی لے گئے کہ کہیں ہم جنت میں نبی پاک کے دیدار سے محروم نہ رہ جائیں اور اس واقعی کا تذکرہ امام طبرانی نے طبرانی کے اندر روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آگے کہنے لگے اللہ کے رسول بے شک اِنَّكَ الْأَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِ آپ مجھے میرے جان سے بھی بڑھ کر زیادہ عزیز ہیں یقیناً آپ مجھے میرے بیٹے سے بھی زیادہ پیارے ہیں سچی بات ہے کہ آپ گھر بیٹھے آگ کی یاد آتی ہیں کیا کہتا ہے کہ آپ مجھے میرے جان سے بھی میرے بیٹوں سے بھی بڑھ کر زیادہ عزیز ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں بیٹھ کر آگ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتی تو مجھے اس وقت تک چین نہیں آتا اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملتا حتی آتی ہے یہاں تک کہ جب تک میں آگ کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک مجھے چین نہیں ملتا آ کر میں آپ کا دیدار نہ کر لوں جب میں اپنی اور آ کی موت کا تصور سمجھتا ہوں وَعِذَا زَكَرْتُمْ مَوْتِ وَمَوْتَقَا جب میں اپنی اور آپ کی موت کا تصور سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ آپ تو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت میں جانے کے بعد آپ کا مقام آپ کا مرکبہ بلند انبیاء میں ہوگا اور اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو مجھے اندیش ہے کہ آپ کا دیدار نہ کر سکوں گا دیکھیں کس قدر شوق تھا کس قدر جذبہ تھا کس قدر دل کے اندر تڑپ موجود تھی کہ جنت میں جانے کے بعد نبی کا دیدار نہ ہونے پر انسان وہ تڑپ رہا ہے صحابی کہ کہیں جنت میں جانے کے بعد آپ کے دیدار سے محروم نہ رہ جاؤ جبرائیل کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات کی وحید دی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا فرمایا جو ان کو جا کر کہہ دو فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعامات کیے جنت میں ہوں گے جن کے ساتھ انعامات کے پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے صدیقوں شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے یہ پھر اللہ کا ملحاکمین نے آئید و تاری اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اندر جنت میں جانے کے بعد بھی آقا دیدار کرنے کا شدید تڑپ تھی کیونکہ آقا دل کے ان صحابہ کے دل کے اندر نبی پاک کی محبت موجود تھی اس لیے وہ دیدار محبوب کے لئے تڑپ رہے تھے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اب یہ پانچ ماں واقع ذرا سنتے چاہیے ایک صحابی ہے صحابی رسول حضرت ربی بن خاب السلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کے اندر ان کا واقع موجود ہے کہتے حضرت ربی بن خاب السلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروس میں رات بسر کرتا تھا میں اللہ کے نبی کے لئے حضور کا پانی اور دیگر ضروریات کی چیزیں لے کر حاضر ہوتا ایک دن میں جب میں ضروریات کی چیزیں لے کر حاضر ہوا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سل مانگ کوئی چیز مانگ جو تم مانگنا چاہتا ہے کہتے ہیں ربی بن خاب السلم میں کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اسعلو کا مرافقاتا کا فل جنتی اللہ کے رسول میں جنت میں آہ کا پروس چاہتا ہوں آپ نے کہا آہا غیر ازالی کا کوئی اور بھی فرمایش ہے فقول تو میں نے کہا ہوا ازالی کا صرف وہی فرمایش ہے کہ جنت میں مجھے آہ کا پروس مل جائے اس کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعینی علی نفس کبھی کسرت سجود فرمایا آپ نے اس فرمایش کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سجدے کر کے میرا تعاون کر کسرہ کے ساتھ نمازی نوافر ادا کر جب تو کسرہ کے ساتھ موافر ادا کرے گا تو پھر رفاقت بھی مل جائے گی تجھے میرا دیدار نصیب ہو جائے گا دیکھئے اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام جب نبی پاک خود سوال کرتے تھے اس وقت بھی آپ کے دیدار آپ کو دیکھنے کے لیے آپ آپ سے صرف آپ کا پروز کا ہی سوال کرتے تھے اور دیکھئے چھٹی چھٹا واقعہ وہ کیا ہے عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قریب ہی دفن ہونے کی خواہش آگ کی تڑپ عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروز میں دفن کیا جائے صحیح بخاری کے اندر عمر بن میمون کے حوالے سے روایت موجود ہے کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا عبداللہ ابن عمر انتلک الہ عیشت ام المؤمنین فقل یقرع عمر علی کی سلام ولا تقل امیر المؤمنین فانی لست الجوم للمؤمنین امیرا وقل یستعزین عمر ابن الخطاب ان یدفان معا صاحبی عبداللہ بن عمر عمر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر کہو کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے اور میرے لئے امیر و مؤمنین کا لقب استعمال نہ کرنا کیونکہ آج کے دن کیا کہتے ہیں آج کے دن لست الجوم للمؤمنین امیرا آج کے دن میں مؤمنوں کا امیر نہیں ہوں آج کے دن میں مؤمنوں کا امیر نہیں ہوں اور جا کے ان سے کیا کہنا عمر بن خطاب آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں دونوں ساتھیوں کے پروز میں دفنائی جانے کی اجازت طلب کرتا ہے یا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا یہ بات ان کے سامنے رکھنا کہ عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے دونوں ساتھیوں کے پروز میں دفنائی جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کہا اور اجازت طلب کی پھر ان کے ہاں جب داخل ہوئے تو بیٹی رو رہی تھی عرض کی عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ہاں دفنائی جانے پر اجازت طلب کرتے ہیں تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا کنتو اریدوہو لنفسی کہتے ہیں میں نے اپنے لئے یہ جگہ بنا رکھی تھی لیکن آج انہیں اس باہ پر ترجیح دیتی ہوں یعنی اجازت مل گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنے لئے یہ جگہ محسوس کر کے رکھی تھی لیکن جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جگہ دے دی کہ جاؤ ان کو کہہ دو کہ میں نے اپنے لئے یہ جگہ رکھی تھی لیکن اب میں ان کو دیتی ہوں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئی تو کسی نے کہا حاضر عبداللہ بن عمر قد جا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس پر لٹائے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارفعونی مجھے اٹھاؤ ایک آدمی نے اپنی طرح سے سہارا دیکھر انہیں بٹھایا اور پوچھا ما لدائی کا کیا خبر لائے ہو عبداللہ کیا خبر لے کر آئے ہو ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا اے میر المومنین یہ بات آپ کو پسند کرتے تھے اس کے آپ کو اجازت دی جا چکی ہے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ سنیں تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ ما کان من شیئن اہم علی من ذالک فَإِذَا آنَا قَزَيْتُ فَاحْمِلُونِ سُمَّ سَلِّمْ وَقُلْ يَسْتَعَزِنُ عُمَرُ بِالْخَطَّابِ رضی اللہ تعالی عنہما فَإِنْ عَزِنَتْ لِفَعَدْخِلُونِ وَإِنْ رَدَّتْنِ رُدُّونِ الٰمَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ کہتے ہیں الحمدللہ میری نگاہ میں اس سے کوئی آباد نہ تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تمہیں اٹھا کر واپس لے کر جا کر دوبارہ السلام کرنا اور عرض کرنا عمروی خطاب اجازت مانگتے ہیں اگر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دے دے تو فَإِذَا خِلُونِ پھر مجھے ساتھیوں کے ہاتھ دفنا دینا لیکن اگر وہ مجھے دوبارہ لٹا دے دفنانے سے وہ انکار کر دے تو فرمایا رُدُونِ الٰہ مقابر المسلمین تو کہنے لگے جب وہ لٹا دیں تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستانے کی طرف لے جانا اللہ اکبر حضرات نبی پاک کے سچے محب عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نغام زندگی کے آخری لمحات میں سے سب سے اہم بات کیا تھی نبی پاک کے پروس میں قبر کا حصول جو سب سے اہم اور پیاری چیز محسوس تھی وہ کیا تھی کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ٹھکانہ ان کا پروس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے ساتوہ واقعہ اور آپ صحابہ کے واقعہ سن کر اس بات کا تحیہ کر کر لے جائیں کہ ہم نے اپنے دل کے اندر نبی پاک کی محبت کو برنا ہے اپنے دل کے اندر نبی کی محبت کو اجاگر کرنا ہے ساتوہ واقعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افوت ہو گئے تو صدیق اکبر حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جب اس بات کا پتہ چلا تو شدید ترین رنگ لگے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوں نکل پڑے حضرت ابو صحیح خدری رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہیں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ خطبہ رشادہ فرمایا اس خطبے میں آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور جو کچھ اس کے پاس ہے دونوں میں سے ایک چیز منتخب کرنے کا موقع عطاق فرمایا ہے اس بندے نے وہ چیز پساند کی ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے حضرت ابو صحیح خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا کہتے ہیں فَعَجِبْنَا لِبُقَائِهِ اَنْ يُخْبِرَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ عَبْدِنُ خُجِّرَا کہتے ہیں ہمیں ان کے رونے پر بڑا تعجب ہوا بری ہیرانگی ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے متعلق بتایا ہے کہ اسے دو چیزوں میں سے ایک چیز کو منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اور ان میں رونا شروع کر دیا ہے چاہتے ہیں اصل حقیقت کیا تھی اصل حقیقت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا اور ابو بکر صدیق ہم سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے اب آئیے آٹھوے ماقع کی طرف آٹھوے ماقع جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افوت ہو گئے اور صحابہ آپ کا عددار نہ کر سکتے تھے تو یاد کر کے بہت زیادہ روتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی انہی میں سے ایک ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یاد کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے مسلم احمد کے اندر حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں سمیتو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ حاضر منبر یقولو سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاضر یوب من عام الاولی سمستعبارہ ابو بکر سمقال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو لم توتو شیئن بعد کلمت الاخلاص مثل العاقب آفیتی فسأل اللہ العافیتا کہتے ہیں میں نے اس ممبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ممبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے گزشتہ سال ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب یہ بات کہی کہتے ہیں پھر ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کر زور زور سے رونے لگی زارو کتا رونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کلمہ اخلاص کے بعد تمہیں افیت جیسی کوئی نحمت نہیں دی گئی پس تم اللہ سے افیت مانگو ایک دوسرے روایت کے اندر موجود ہے انسو نے تین مرتبہ ان کو آواز میں دبا دیا یعنی خطبہ دے رہے تھے خطبہ دینے کے دوران نبی پاک بات کر رہے تھے تو بات کرتے کرتے تین مرتبہ آواز کو انسو نے رلا دیا زاروں کی تار ہوتے رہے آخری باقیہ سنتے جائیے وہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جانے کی تمنہ ابو بکر کا آپ کے پاسوں پر اختیار کرنے کے لئے تڑپنا شدہ سے انتظار کرنا مسلم دیحمل کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفاہت کا وقت آ پہنچا تو کہنے لگے آج کونسا دن ہے تو گھر والوں نے جواب دیا آہ اس سو مار کا دن ہے فرم کہنے لگے کہ اگر آج رات میرا انتقال ہو گیا آج رات اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے کل تک مؤخر نہ کرنا مطلب کیا ہے کہ میری کفن دفن کے اندر دیر نہ کرنا بلکہ اس کو جلدی کرنا کیونکہ سارے دنوں اور سارے راتوں سے وہ دن اور وہ رات مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں اللہ ہوکبر ملوم کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر میں دین اور راہ کی محبت کا میار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قرب ہے تو دوستو ان واقعات سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ انسان کے لئے بے حد ضروری ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ جتنے بھی واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان تمام واقعات سے اس بات کا آپ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہو تو پھر وہ دیدار مصطفیٰ کے لئے تڑپ جاتا ہے دیدار مصطفیٰ کے لئے بیچین رہتا ہے اور آپ نے نو واقعات سنیں جن سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے اس لئے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر ان کو کہہ دو کہ میرے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا جب اللہ تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا تو پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور صحابہ کے اندر بے پناہ محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے یہ تمام کے تمام چیزیں سمال فرما لی مختصہ خلاصہ آپ دوبارہ سن لیجئے کہ کن کن واقعات سے پتا چلتا ہے نو واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان کا ذرا مقصد سا جائزہ لے لیے سب سے پہلا واقعہ وہ کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حجرت کے وقت نبی پاک کے ساتھ سفر پر وانہ ہونا اور آپ کے ساتھ ہم سفر ہونا جب اس کی خبر سنی تو ان کے آنکھوں سے خوشی کے انسو نکل آئے دوسرا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انسار کی خوشی کا بے حد خوش ہونا اور آگ استقبال کے لئے باہر نکل جانا تیسرا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبہ سے محرومی کا اندیشہ انسار کو لگا رہتا تھا کہ کہیں آپ سے آگردار سے محروم نہ رہ جائیں پانچوں چوتھا کیا تھا کہ جنت کے اندر صحابہ کے دن میں یہ بھی خطرہ رہتا تھا کہ کہیں جنت کے اندر ہم نبی پاک کے دیدار سے محروم نہ رہ جائیں پانچوں واقعہ وہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی بن قابع اسلمی سے فرمائش کی تو آپ نے جنت میں آپ کا پروس مانگا چھٹا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں دفن ہونا آگے پہلوں میں دفن ہونے کی شدت اور خواہش کا اظہار کرنا ساتھمہ واقعہ کہ جب حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کی خبر ہوئی تو آپ کا رونا کیوں کہ کیوں کہ اس لیے کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے تو پھر آپ کا دیدار کیسے ہوگا آٹھمہ واقعہ کہ ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نبی پاک کے وفاق کے بعد یاد کر کے آگے پہلے زیادہ رونا اور دسوہ واقعہ نامہ واقعہ کہ ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلدی جانے کی خواہش اور تمنا کرنا باقی جو دوسرا واقعہ جو دوسری خوبی ہے وہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے جان مال کو نچھاوے کرنا اور تیسری چوتھی یہ انشاءاللہ آئندہ درست کے اندر بیان کی جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر الدوانا ان الحمدللہ رب العالمین